موسیقی 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 فسادات کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کسی ایک سائیڈ کے ساتھ جڑ جائیں تو پہلی بات ہے پاکستان کی اندر ہی فسادات شروع ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہم صرف سعودی عرب کی سائیڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں بظاہر ایسے لگے گا حالانکہ امریکہ اپنے مقاسد اور سی پیک کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ پرابلم تو جو شیعہ سنی ایک درار خلاف ڈالنا چاہتے ہیں یہ کسی صورت نہیں ہوگا انچاللہ ناو کی موجودہ فوجی قیادت یہ چاہتی ہے اب کم از کم ایسا کوئی اقدام نہیں ہوگا جس سے پاکستان کی مفادات کو نقصان پہنچے پاکستان کسی صورت یہ رسک نہیں لے گا وہاں پہ کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا جائے گا کسی صورت وہاں پہ مودی سے ملاقات نہیں ہوگی انلیس وہاں پہ مودی جنرل اسیمبلی میں کھڑے ہوگے کہا دے کہ میں کرفیو بھی اٹھاتا ہوں اور میں تین سے ستر بھی واپس جاؤں گا اور واپس جاگر اس کو ختم کرواؤں گا اپنی اسیمبلی سے یہ باتیں وہ ساری کر دیتا ہے پھر ظاہر ہے کشمیر پہ بات چیت کبھی نہ کبھی تو ہونی ہے اگر وہ سب کچھ پہلے کی طرح کر دے پھر شاید بات ہو جائے گی لیکن اب کشمیر کے لوگوں کے رائٹس انہیں واپس دلائے بغیر بات اب انڈیا سے نہیں ہونے جاری تو یہ بھی غلط کبنے لوگ آپ کو دے رہے ہیں کہ جی بس سوڑا سا جہاز میں بیج دیا تو امران خان پتہ نہیں کوئی پگل جائے گا اور کیا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا تسلی رکھیں بروسہ رکھیں ایک غیرت مند لیڈر ہے اس ملک کا انشاءاللہ وہ سودا نہیں کرے گا یہ نواز شریف نہیں ہے جو کہے گا کہ بس ایک بس لکیر آگی ہے ورنہ تم بھی جس رب کو پوچھتے ہو ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں تم بھی آلو گوشت کاتے ہو ہم بھی آلو گوشت کاتے ہیں ایسا نہیں ہونے والا آپ کا ایک نظریاتی لیڈر ہے وہ آپ کی نظریاتی احساس کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان کو کسی ایسے اندیرے کوئے میں کسی نئی جنگ میں انشاءاللہ نہیں دکے لے گا تسلی رکھیں ہم نے اشورٹی کروائی ہے دوبارہ سے کہ ہم جو دونوں ہرمین ہیں ان کا دفاع ہم کریں گے ہمیں ایٹمی میزائل بھی یہاں پہنچانے پڑے تو ہم پہنچائیں گے اور سعودی عرب کے ہم مکہ مدینہ جو شہر ہیں جو ہمارے لیے بھی محترم شہر ہیں یا صرف سعودی عرب ان کا مالک نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شہر اہمیت رکھتے ہیں ان کی افاظت ہم ہر طرح سے کریں گے جان دے دیں گے لیکن ان شہروں کو انشاءاللہ کبھی وہاں پہ دشمن کی گندی نظر نہیں پڑنے دیں گے تو یہ ہم نے پھر سے تسلی کرائی ہے اور ہر کچھ عرصے بعد ہم سعودی عرب کو یہ تسلی کرواتے ہیں انہیں بھی یہ یقین دیانی چاہیے ہوتی ہے کہ ایک آپ ہمارے ساتھ کریں ہے ایک ہمیں کوئی خطرہ ہوگا اگر انٹرنل جیسے جو کی رائل فیملی ہے تو اس کو بھی ہم پروٹیکٹ کرنے کی جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کریں آپ کو ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے یہی نواز شریف تھا کبھی اس کو یہ جیسٹر کیوں نہیں ملا جاتا کہ کہتے تھے کہ جنواز شریف کے بڑے تعلقات ہیں یہ ہوتے ہیں تعلقات اصل عزت والے جب آپ کو جس ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ عزت دی جاتی ہے پروٹیکول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لئے قابل عزت ہیں ہم آپ کو مزید عزت دینا چاہتے ہیں اور اللہ پاکی انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کی اور پاسپورٹ کی بھی عزت عزت کریں گے پوری دنیا میں دیکھتے جائیں آج سا آج سا انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک ابرتوا ملک بن کے ابرے گا انشاءاللہ اور دنیا ہماری عزت بھی کرے گی جہاں ہم جائیں گے پاکستانی ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ بس ہم نے اپنے وہ کہتے ہیں نا hold your horses بس پکڑ کے رکھنا ہے ہم نے ابھی چلانگیں لگا کے ادھر ادھر بہنگم حجوم نہیں بننا اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ